بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئرز کیسے امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے شکر علم دلہ میں بھی ٹھیک ہوں تو بیئرز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سطرے میں دیز اور ریسیپی سیئر کرتی ہوں اور دعاوں کا بھی ایک سرسہ شروع کیا ہوا ہے تو بیئرز آپ سب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دعایں ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں اور دعاوں کے ذریعے سے ہی ہم اللہ تعالی ہمارے بہت سے معاملات میں آسانی عطا فرماتے ہیں ایزا مسلم ہمارا یہ پکا عقیدہ ہے شکر علم دلہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہم دعاوں کے ذریعے سے اپنی مشکلات کا حل جو ہیں وہ نکالتے ہیں اور ادر وائس آپ اگر دوسری قوموں کو دیکھیں تو کتنی پریشان اور بحال ہوتی ہیں تو دعاوں کے ذریعے سے ہم اپنا روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور جسمانی علاج بھی کرتے ہیں تو رب تعالی کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کا محول کچھ ہو گیا ہے کہ بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں رگا کیونکہ ان کو بہت زیادہ اور ایکٹیویٹیز مل گئی ہیں پہلے بچے کھلونوں سے کھیلتے تھے اور ایکٹیویٹیز کرتے تھے بھاگتے تھے دھوڑتے تھے ان کے فرنڈز ہوتے تھے پر اب کیا ہے کہ بچوں کا زیادہ تر روحان جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ موبائل کے اردگردی گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ماما کا موبائل چاہیے اپنے بابا کا موبائل چاہیے اور بس وہ ایک زد سی ان کو ہو جاتی ہے شروع کہ انہوں نے بس گیمز کھیلنی ہے اور کھلونے وغیرہ تو بہت مطلب دور چلے گئے ہیں بس انہوں نے گیمز کھیلنی ہے اور ہر وقت ان کا دھیان اس چیز پر رہتا ہے تو ویورس کیا کرنا ہے ظاہر ہے بچے تو نہ سمجھ ہوتے ہیں ان میں اتنی عقل نہیں ہوتی تو ہم پیرنٹس نے یہ کام اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے یہ مابب کی ذمہ داری ہے ظاہر ہے ان کی تعلیم و تربیت پیرنٹس کی ذمہ داری ہے تو یہ جو پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے یہ نہیں کھاتے وہ نہیں کھاتے بچے نہ سمجھ ہیں آپ نے ان کی تعلیم و تربیت کرنی ہے تو ان کو آپ نے اپنے راستے پر چلانا ہے کیونکہ آپ زیادہ ایکسپیرینس رہنا یہ تو بچے نہیں کھاتے تو ان کو اگر کچھ وہ چیز نہیں کھارے تو اس کو اس کی ویلیو بتائیں اگر وہ نہیں پڑھ رہے تو اس کو بتائیں کہ بیٹا آپ نہیں پڑھو گئے یا بیٹی آپ نہیں پڑھو گئے تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس بارے میں بتائیں اول تو وہ بھی ان کی ایج ایسی نہیں ہے کہ وہ سمجھیں اس چیز کو تو یہ ہم نے سمجھنا ہے ہماری ذمہ داری ہے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق بچے کو جیسے بھی ہو پیار سے ڈانٹ ڈپٹ سے کچھ بھی کریں کیونکہ اگر کل کو آپ کے بچے نہیں بنتے تو انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ ہمارے مابب نے ہمارے پہ توجہ نہیں دی پھر بھی مابب پہ نام آنا ہے اور ابھی بھی اگر آپ نہیں کر رہے تو ابھی بھی آپ پہ ہی نام ہے کہ جی مابب نے نہیں دیکھا تو یہ ذمہ داری جو ہے پیرنٹس کی ہے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو آپ کو آج میں ایک قرآنی آیت کے ذریعے سے اس چیز کا علاج کرنا بتاؤں گی کہ ہم اپنے بچوں کا کیسے روحانی علاج کر کے ان کا جو مائنڈ ہے اس کو ہم پڑھائی کی طرف کیسے لگا سکتے ہیں بہت ہی آسان سا عمل ہے اور انشاءاللہ تعالی مائیں جو ہے مدرز جو ہے وہ اب خوش ہونے والی ہیں پیرنٹس خوش ہونے والے ہیں اس سے کہ ان کے بچے کا دل ہم کی ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے کہ اس وقت میں آپ نے کھیلنا ہے اس وقت میں آپ نے پڑھنا ہے سٹرکلی پڑھائی کہ دوران میں آپ سٹرک ہو جائیں کہ ہم تمہارے مابا پپ ہیں ہی نہیں ہیں بس ٹھیک ہے نا ٹیچر بن جانا چاہیے تو ویورس اس یہاں کرنا ہے کیا کرنا ہے کہ ایک گریٹ کے لیے بچے پر یہ عمل آپ نے کرنا ہے تو انشاءاللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے قرآنی آیت ہے اللہ تعالی کی عطا کردہ ہے میرا صرف جو مقصد ہے وہ ہے شیئر کرنا تاکہ سب کا بھلا ہو جائے اور میں بھی اس نیکی میں شامل ہو جاؤں اچھے کام کی نیکی میں شامل ہو جاؤں تاکہ مجھے بھی قیامت والے دن عجر ملے تو ویورس کیا ہے تعلیم میں دل لگانے کے لیے روزانہ صبح جب بچہ سو رہا ہوگا سوئے ہوئے بچے کے مو پر گیارہ بار ربی زیدنی علمہ اے رب میرے علم اضافہ فرما اس کا یہ ترجمہ ہے پڑھ کر دم کریں پھر فوراں بچے کو جگہ دیں تو بچے کا دل جو ہے وہ پڑھائی میں لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ و تعالی اللہ کے حکم سے تو ویورس اگر آپ کو ویڈیو پسند آرہی تو چلکہ سبسکرائب بھی کریں لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں تاکہ جن جن کے بچے نہیں پڑھ رہے تو وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں فائدہ حاصل کریں اور ہم بھی اس نقی میں شامل ہو جائیں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے آنے والی لیٹس ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں